دھنیباد اپادہ جی سمیدان کے ایک سو تیریس میں سمیدان سنسودن کا میں اپنی پارٹی سماریوادی پارٹی اپنے نیتہ آدھڑی نیتہ جی اور پارٹی کے ادھا چھارڑی اکھلیس آدھڑی کی اور سے اس بلکا پرجور سمرتن کرتا ہوں ادھا جی اس دیس کی آجادی میں اور آجادی کے بعد دیس کے نرمان میں بہت مہتپون یوگدان دیا ہے دیس کے پچھڑوں نے اور اس سمید ہمارے نیتہ آدھڑی ڈاکٹر رامانو لوہیہ جی کہا کرتے تھے سنسو پانے باندھی گاٹ پچھڑے پامے سو میں ساٹھ ان بھاوناؤں کے ساتھ ان ناروں کے ساتھ سماجبادیوں کے سنگرز کے ساتھ کاکا کالیکر جی کی بھی ریپورٹ آئی اور جب جنتہ پارٹی کا گھٹن ہوا تو جنتہ پارٹی کے گھٹن میں منڈل آئیو کی سپارس لاغو کرانے میں سب سے مہتپون یوگدان اس سمیے کے سماجبادیوں کا تھا منڈل آئیو کی سپارس لاغو آئی اسی میں ریپورٹ کہنے میں سنکوچ نہیں اسی سے لے کے نواسی تک وہ ریپورٹ تھنڈے بستے میں رہی اور نواسی میں جب سماجبادیوں کی سرکار بنی جو جنتہ دل کے نام سے دل بنا اس دل میں منڈل آئیو کی سپارس لاغو ہوئی بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھی بہت کریڈٹ لے رہے ہیں اس منڈل آئیو کی سپارس کے لیکن بھارتی جنتہ پارٹی والے ساتھیوں کو سائد اتیار سدھورہ پتا ہے جب اس سمیے کے جنتہ دل نے جب منڈل آئیو کی سپارس لاغو کی جس کو لاغو کرانے میں اگڑی نیتا جی کا اگڑی لالو جی کا سرد جی جیسے پاسبان جی بھی اس سمیے تھے مہتپون یوگدان تھا تو بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگوں نے اس سرکار کو گرانے کا بھی کام کیا تھا اس سچائی کو آپ نکار نہیں سکتے ہو مجھے سنکوچ نہیں ہے منڈل بیرو دی کہہ کے منڈل کے نام پر سرکار گرائی گی جہاں تک سوال ہے کانگریس کے ساتھیوں میں اس بات کو کہنے میں مجھے سنکوچ نہیں کہ آپ کو بھی اپنی گلتیوں سے سیکھ لینی پڑے گی اور صدار نہ پڑے گا جب دوہجار گیارہ کی مئی میں اسی صدن کے اندر مانی ہے تو بادر جی پورے دیش کی سمی پارٹیوں نے مل کے جاتی کا جنگڑنا کی چرچہ کی تھی اور سہمتی بیقت کی تھی اس سمیے کی کانگریس کی سرکار کے لوگوں نے پچھڑوں کے لیے بائیومیٹرک ڈال دیا میں پوچھنا چاہتا ہوں اس سمیے تک دوہجار گیارہ تک کس چیز کو لے کر آپ نے بائیومیٹرک لاؤو کیا تھا جب پچھڑوں کی چرچہ آتی ہے تب آپ نے بائیومیٹرک لاؤو کیا لیکن چونکہ آپ لوگ بہت بدوان لوگ ہیں بی جے پی کے لوگ بھی بہت آج کل بہت ٹیکنیکل لوگ ہو گئے ہیں ان سے میں کہنا چاہتا ہوں بی جے پی کے لوگوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں ہماری پارٹی کے راستی ہے دچ مانے اکھلیس یادب جی انہوں نے رائے دی ہے اس دیس کی سرکار کو آج ادنستان کے ہر ناغرے کو آپ نے آدھار سے جوڑ دیا ہے ڈیسٹل انڈیا بنانے کا آپ نے بہت پریاس کیا ہے بہت سمجھ نہیں لگے گا ایک سے دو مہینے سے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا آپ آدھار کے بیس بنا کے جاتیوں کی جنگرنہ کلو دو مہینے سے زیادہ نہیں لگے گا چودہ سے لے کے اٹھارہ آگئی جاتی جنگرنہ آج تک آپ نے بھی لابو نہیں کی آپ نے پانچ ایار کروڑ روپیہ کھرچ کیا ارون پنگڑیا جی کے نیتوت میں ایک سمجھتی بنا دی اور انڈویت پنگڑیا جی تو چلے گئے باپس اپنی اینورسٹی میں اور وہ سمجھتی آج تک اپنی سپارس نہیں دے پائی اور بھارت سرکار کے خجانے کا پانچ ایار کروڑ روپیہ چلا گیا یہ بھارتی اندہ پارٹی کے لوگوں آپ کو بھی گھرے وہاں میں جھاکنے کی ضرورت ہے جہاں تک اور بہت ساری مانے میرے پارٹی کے دچ آرنی اکھلے سے آدھار جی نے ایک بار نہیں ہر موقع پر سارمکستانوں پر انہوں نے سجاؤ دیا ہے کہ ہم کسی سے لڑائی نہیں چاہتے ہیں ساؤ جی نے اچھا فگر بنایا تھا ہنڈیٹ پرسنٹ کا دس بھائی دس کا بورڈ بنایا تھا میں اپنی پارٹی کے دچی کی اور سے کہنا چاہتا ہوں سمجھتی پارٹی کے اور سے آپ جاتے ہی جنگر نہ کر لو آدھار کو ویس بنا کے اور جس کی جتنی بھی سنکیہ ہے اسی انپاد میں اس کو آرچھڑ دے دو ہمیں کسی سے لڑائی لڑنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں کسی کا عدکار ماننے کی ضرورت نہیں ہے لیکن بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگوں آپ لوگ اس بات کے لیے بھی تیار نہیں ہوگے اور ہو سکتا ہے کانگریس کے ساتھی بھی تیار نہ ہو مجھے کہنے میں سنگوچ نہیں اس بات کو لے کر آپ بھی تیار نہیں ہوتے آپ بھی تیار نہیں ہوتے جب پچھڑوں کی تو کر دیجئے آدھار پہلا کے پورے دیس کے اندر کا جاتی جنگرنا جہاں تک بہت سارے ہمارے بکتاؤں نے چرچہ کی میں ان بکتاؤں سے اپنے آپ کو جوڑنا چاہتا ہوں کیا کارن ہے انہیس سن نبے میں منڈل آئیو کی سپارس آئی آج جب اٹھائیس سال بعد ہم دیس میں منڈل آئیو پر چرچہ کر رہے ہیں اس سمیں دیس کے اندر سیواؤں میں کے بل نو فیزدی لوگ پہنچے ہیں اور تو اور اپادت جی جہاں سے دیس کے اندر سب سے بڑے کانون منتے ہیں دیس جہاں سے چلتا ہے دیس جہاں چلتا ہے وہاں پچھڑوں کی حالت کیا ہے آج مودی جی یا بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ چاہے جتنے پچھڑوں کی بقالت کرنے آج بھارتی جنتہ پارٹی کی کیمنٹ میں کیمنٹ ستر کے کیول چار منتری او بی سی کے ہیں جن کی تعداد آپ چون فیزدی بتاتے ہو ساٹھ فیزدی بتاتے ہو اس میں کیول چار لوگوں کو آپ نے اسی ہو کی سمجھا کہ وہ بھارت سرکار کو چلا سکے پردان منتری آفیس جو کی سرکار میں بہت پروہ سالی بھی ہے بتا دے ماننی منتری جی اپنے جواب میں کہ پردان منتری آفیس میں کتنے او بی سی کے عدیقاری ہیں کیمنٹ سیکریٹی ایٹ میں کیمنٹ اس طرح کے جو سچیب ہیں سچیب اس طرح کے جن سچیبوں کو نیم نیتی بنانی ہے کارکم بنانے ہے بتاؤ او بی سی کے کتنے لوگ ہیں جرہاں اس بات کا جواب دے دو اس بات کا بھی جواب دینا پڑے گا ماننی سروچنیا لے کے اندر ماننی اچھنیا لے کے اندر ماننی نیائی تھیشوں کی سنکھیا پچھڑوں کی کتنی ہے دلتوں کی کتنی ہے انسو جی جات کے لوگوں کی کتنی ہے جن جات کی کتنی ہے جرہا اس بات کا بھی آپ جواب دے دیجئے ہمارے پاس جتنے بھی آخرے ہیں آپ نے بہت راج گنائے آپ نے تمام راج گنا دیئے کتنے راجوں میں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بن گئی اتنے پھیجدی دیش کے حصے پر ستر پھیجدی حصے پر دیش کے بھارتی جنتہ پارٹی کے مکھونتری بنے بیٹھے ہیں آج میں اس موقع پر پوچھنا چاہتا ہوں دیش یہ بھی جاننا چاہتا ہے کہ ان مکھونتریوں میں کتنے مکھونتری آپ نے OVC بنائے ہیں دیش آج یہ بھی جاننا چاہتا ہے کہ کتنے گورنر لو آرے سنگیہ بتانا سنگیہ بتا دینا منتری جی جواب میں بتا دیں آپ یہ بھی بتا دینا کہ کتنے گورنر آپ نے بنائے ہیں آپ یہ بھی بتا دو دیش کی جو تمام سنستان ہیں ان سنستانوں کے مکھیہ ان سنستانوں کے ہیڈ کتنے آپ نے OVC اور SCST بنائے ہیں کیول بوٹ کی نیت سے کیول بوٹ مینگ کے روپ میں استعمال کرنے کے لیے بیلک پچھڑو اور علف سکیوگوں کی بات کی جائے گی تو سماج بادی لوگ کم سے کم آپ کی آپ کی بات کو جنتہ کے سامنے بینگاپ کرنے کا بھی کام کریں گے آپ نے کہا میں مان جاؤں گا مہتیب منتری جی آپ اس بات کا جواب دے دو اور گھوشنا کر دو کہ ابھی جو 27 فیدی آرچنر دیش میں نہیں ہے جتنے بھی کمی ہے سنگیہ کی نوکریوں میں سب سے پہلے ہم بیک لوگ کی نوکری بھریں گے اس کے بعد تو دوسرا کام کریں گے کر دو منتری جی گھوشنا تو ہم جانے کریے منتری جی گھوشنا اس بات کو لے کر آپ نے بہت ساری باتیں کی ہیں میں کہنا چاہتا ہوں آج سرکاری نوکریوں میں کراس 3 کراس 4 کی جتنی نوکریوں ہیں جاتر آؤٹسورسنگ ہو رہی ہے اس آؤٹسورسنگ میں آپ نے آج تک آرچنڈ لاغو کیوں نہیں کیا منڈل آئیگ نے تو اس بات کو بھی کہا تھا کہ جو سرکاری سیوائیں جو سرکاری بینکوں کے محکم سے لوگ پرائیویٹ ادیوگ لگا رہے ہیں اون پرائیویٹ ادیوگوں میں بھی منڈل آئیگ کی سپارس کے ان ارچنڈ ملنا چاہیے منطری جواب دے تو کتنے لوگوں کو پرائیویٹ میں آپ نے آرچنڈ کے لیے آج تک بھی بس کیا ہے اور تو اور ماننے ہیں اپادر جی آج چیرے ہوگا اس بات کو لے کر ہم جانا نہیں چاہتے ہیں آپ سائد گھنٹی بجھا دیں گے اگر مجھے سمجھ دیتے ہیں تو آپ کی محرمانی ہوگی آج پورے ہندوستان کے اندر اپادر جی پورے ہندوستان میں سولہ ہجار چھے سو سولہ ہجار چھے سو پروفیسر میں سے کیبل سترہ سو آپ کے اسیسیٹ پروفیسر اور اسیسیٹ پروفیسر اور پروفیسر میں تو ایک بھی نہیں اس کے بعد جب نکیوں کی جب بات آتی ہے پانچ مارچ کو جب تک آپ کا یہ یو جی سی کا سرکولر نہیں آیا تب تک اپادر جی کوئی بھی نوکری نہیں نکالی گئی اور پانچ مارچ سے لے کے ابھی ہم پانچ اگست بھی نہیں پہنچ پائے ہیں ماتر پانچ مہینے کے اندر آپ نے ہر بسو دیالے کے اندر نوکری نکال کے ان نوکریوں کو بھرنے کا بھی کام کیا یہ تو سماجبادیوں کا سماجبادیوں کا سنگرس تھا اس سدن میں بھی جس سنگرس کے قارن آپ نے کوئی روک لگانی پڑی کیونکہ چناؤ نزدیک ہے آپ پچھلا برودی گھتگوہ لے کے چناؤ میں نہیں جا سکتے اس لئے آپ نے روک لگائی لیکن مانڈی منتری جی ابھی بھی وہ سمسیہ کا ادورہ سمادان ہے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اپنے اس بکتبی کے مادم سے اس سرکولر کو ابھی دکھا آپ نے باپس نہیں لیا ہے کیونکہ نوکریوں پہ روک لگائی ہے میں مانگ کرتا ہوں کہ آپ اپنے اس پانچ مارچ کے سرکولر کو جو یو جی سی نے ایچارڈی منسٹری نے لاغو کیا ہے اس کو آپ لاغو کریے جو تیرہ پوائنٹ آپ نے روشٹر بنایا ہے اس پوائنٹ کو ختم کریے اور جو دو سو پوائنٹ کا روشٹر بناتا ہے دو سو پوائنٹوں کا اس روشٹر کو باپس صاحب لاغو کریے یہ میری آپ سے مانگ ہے ابادہ جی ایک نہیں ہر جگہ پہ آج ایک نئی پرمپرہ شروع ہوئی ہے آج آدیس ایک ابادہ جی بہت مہتکوڑ ہے چون بھیج دی لوگ ہیں اور میرے کو تو خبر یہ ہے کہ اگر یہ ریپورٹ لاغو کر دیں ریپورٹ اگر سارنک کر دو تو دیس کے اندر چون سٹھ پیج دی پچھ رہے ہیں یہ میرے پاس خبر ہے اندر کے ادھکاریوں نے دی میں صدر میں کی اندر کہہ رہا ہوں لاغو کرنے کی حمد نہیں کر پا رہے آپ آپ لاغو کریے پچھڑوں کی طاقت کیا ہے تعداد کیا ہے اپادہ جی تیرہ روشٹر کی گئے دو سو والا روشٹر جاری ہونا چاہیے ایک اور نئی گمبی سمسیا دیس کے اندر کیڑر کا ایلوکیشن آئی ایس آئی پی ایس ادھکاریوں کو کیڑر کا ایلوکیشن یو پی ایس سی کے اندر جو ان کی رینک ہوتی تھی اس رینک کے آدھار پر جو ٹوپر ہوتے تھے اس آدھار پر ہوتی تھی ابھی تو سننے کو ملا ہے کہ رینک آپ کی کوئی آئے جب تک آپ کا لالوادر ساسٹی اسٹیوٹ میں انٹرنل اسسٹمنٹ نہیں ہوگا تب تک ان کے کیڑر کا ایلوٹمنٹ نہیں ہوگا انٹرنل اسسٹمنٹ کون لوگ کریں گے کس آدھار پر کریں گے کس سوچ سے کریں گے یہ میں نے آپ سے اپنے بکتبیں بتا دیا ہے جس طرح کی حالت کیمنٹ کے اندر ادھکاریوں کی ہے کیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی ہے اس سے آپ اس بات کا انداز لگا سکتے ہیں اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں منڈل آئی کی سپارس منڈل کا سرے لینے کی کوشش نہ بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگوں کو آپ کرو نہ کانگریز کے ساتھ ہی آپ کرو کہیں نہ کہیں آپ نے بھی لنگڑی ماری ہے پٹیل جی کہہ رہے تھے کہ ہاتھ باندھ کے دور میں اپسامل کر رہے ہو میں لگاتار اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ منڈل ایک و ایک باتے جی بہت محتمی ایک لاشت پوائنٹ اپ باتے جی کریمی لیئر کریمی لیئر یا تو آپ ختم کریے اور یدی نہیں ختم کر سکتے ہو کریمی لیئر رکھ لو ہم سماج باتیوں کا آپتی نہیں ہے لیکن یہ تیہ کر دو کہ کریمی لیئر کے لوگوں کی جگہ ستائیس بھی دی جب پورا پوشٹ نہیں ملیں گے کنڈیٹ نہیں ملیں گے تو ان کنڈیٹوں کی بھی بھرپائی آپ پچھلوں سے کرو گے کریمی لیئر لاغو کرے رہو ہمیں کوئی آپتی نہیں لیکن یہ کیا طریقہ ہے یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ پچھلی لیئر کے محادث سے مشلوں کو بات کر دو اور اس کے پاس ان کی جگہ پسکروں کو دار دو اور کہہ لوگی پسکر کرنا مانے آپ اپادشوں مہتے ہیں مانے آپ اپادشوں مہتے ہیں مجھے ایک سے پونکا نہیں ہوتی نہیں جائے